آج کی ہماری لڑائی جی ہاں ہماری لڑائی میری بہنوں میری سکھیاں اور ہم سب کی ماں ہیں ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی کیونکہ سب کہتے ہیں اپنا بھارت بہت آگے بڑھ گیا ہے بہت ترقی کر لی ہے لیکن کیا لوگوں کی سوچنے ترقی کی؟ جی نہیں کیونکہ آج بھی اتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے پڑھائی کے خلاف ہے تو مجھن سب لوگوں سے ایک سوال ہے کی پھر وہ اپنی بیوی کے لیے لیڈی ڈاکٹر کیوں ڈھونتے ہیں؟ ہے کوئی جواب؟ عورت کی لمبی زبان کے لیے تو ہر کوئی شکایت کرتا ہے پھر کوئی گونگی رڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ ہے کوئی جواب ان کے پاس؟ آج بھی اتنے لوگ ہیں جو اکیس سال تک ٹی وی، سوفا، بیڈ، فریج، واشنگ مشین نہیں خریدتے آپ کو پتا ہے کیوں؟ میں بتاتی ہوں کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے شادی کا انتظار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اپنا بھارت بہت آگے بڑھ گیا ہے ایک فیس بک کے سی او زکر برگ نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اپنی 99% دولت دان کر دی اور یہاں باپ اپنے دہیج کا پیسہ جوڑنے کے لیے تو اپنی گنجی بھی پینا چھوڑ دیتا ہے عجیب رواز ہے ہمارے ملک کا نیت آدمیوں کی خراب ہوتی ہے اور گھومت عورتوں کی نکلواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اپنا دیش بہت آگے بڑھ گیا ارے بہن بیٹی کو تو چھوڑیے لوگ تو اپنے سوارت کے لیے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں ان کا بٹوارہ کر لیتے ہیں اگر میں ماں کے بالیدانوں پر بات کروں تو رات ہو جائے گی لیکن دو شب ضرور کہوں گی ان بیٹوں کے لیے جنہیں ماں کا مطلب نہیں پتا کسی رات کو سب کے کھانے کے بعد ایک دن رسوئی میں اپنا کھانا کھوڑ ڈھونڈو ماں کیا ہوتی ہے سمجھ جاؤ گے ماں تو وہ بھگوان ہے جسے بکھار بھی ہو جائے اور اس کے بیٹے کو پتا چلے تو پتا ہے کیا کہے گی کہ بیٹا کھانا بنا رہی تھی نا اس لیے گرم ہوں اب ہمیں پرانے ریتی رواز کو توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا اور ایسا کر گزرنا ہوگا کہ ہر ماں ہر باپ یہ کہے کہ مجھے اپنی بیٹی پر گرب ہے اور اگلے جنم میں مجھے بیٹی ہی چاہیے اور توڑ کہ چیزززززて کہ ہاتھ خوں گ JB خوب و جنت کہ پھرانے رواز کو لے قر